اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم کوئسن ریڈوڈ کریں گے کلاس فرس شئر لیسن نمبر ڈیویل دا گیفٹ آف میجائی اسے مہگی نہیں بڑھنا ٹھیک ہے نا نفذ کو اس کا مطلب ہوتا ہے اکل مندوں کا جو ہے وہ توفہ گیفٹ وغیرہ تو آج ہم اس لیسن کے کمپلیٹ جو ہے وہ کوئسن ریڈوڈ کریں گے آپ نے پہلے سننا ہے پھر ان کو یاد کرنا ہے تو لیٹس سٹارٹ ہوں مچ دیڈیڈیڈا سیو فار کرسمس ڈیڈیڈا نے کرسمس کے لیے کتنا بچایا ڈیڈیڈا سیو ون ڈالر اینڈ ایٹی سیون سینٹس فار کرسمس ڈیڈیڈا نے کرسمس کے لیے ایک ڈالر اور ستائیس سینٹ بچائے ویڈیڈیڈا فیل پراؤڈ ڈیڈیڈا کو اپنے بالوں کی خوبصورتی پر کیوں ناز تھا ڈیڈیڈا نو جانتی تھی ڈیڈیڈا نو جانتی تھی ڈیڈیڈا ہر ہیر اس کے بال بہت زیادہ خوبصورت ہیں ڈیڈا کوئن جوز کسی بھی جو ہے وہ ملکہ اور جہوری سے اور گفت اور پھائف سے ہر ہیر اس کے بال سنہری سلکی سلکی اور ایکسٹر آرنڈی لانگ اور غیر ملی لمبے تھے اس لیے اسے اپنے بالوں پر فکر تھا ڈیڈیڈا سل ہر ہیر ڈیڈیڈا نے اپنے بال کیوں بیچ دیئے ڈیڈا چاہتی تھی ڈیڈیڈا چاہتی تھی ڈیڈیڈا کیسپس گف ڈو ہر ہسپنڈ اپنے خوان کے لیے ایک توفہ جو ہے وہ اسے دینا چاہتی تھی ڈیڈا کیا ہے only 1 ڈالر کے پاس 1 ڈالر تھا and 87 cents or 87 اور 87 یعنی کی سنڈ تھے therefore she sold her hair to get money to buy a gift for jim اس لیے اس نے جم کے لیے توفہ کریدنے کے لیے رقم حاصل کرنے کے لیے اپنے بال بیچ دیئے جیم نے کیوں اپنی سونے کی گڑی سیل کر دی جیم خود وعد ناٹہ ریچ پرسن ایک امیر آدمی نہیں تھا ہی ہیڈ اگر گولڈ واج رکھتا تھا ایک سونے کی گڑی وچی رسیو فروم ہیز فادر جو اس کے باپ سے ملی تھی ہی سوڑ گولڈ واج اس نے اپنی سونے کی جو اگر گولڈ واج کو سیل کر دیا اگر کریسمس گیٹ فار ڈیلہ کے لیے ایک کریسمس کا توفہ خریدنے کے لیے ورڈڈ ڈیلہ اور جیم وانٹر ٹو ایکسینج دا گیفٹ ڈیلہ اور جیم توفوں کا تبادلہ کیوں کرنا چاہتے تھے ڈیلہ وہ ڈیلہ اور جیم لوڈ ایچ ادر ایک دوسرے سے جو محبت کرتے تھے ڈی وانٹر ٹو پریزنٹ گیفٹ ٹو ایچ ادر ٹو انجوائی کرسمنس وہ ایک دوسرے کو جو ہے کرسمنس کے توفے دے کر انجوائی کرنا چاہتے تھے ڈیلہ اپنے بالوں کے کھو جانے پر کیوں گفسردہ تھی یہ کافی امپورٹنڈ جو ہے وہ لیسن ہے اس کو اپنے لازمان یاد کرنا ہے یہ کوئسٹوں کو ڈیلہ سول ہر ہیر اپنے اس نے بال بیچ دیئے انٹینشلی فاردہ سیک آفر ہسمنڈ اپنے خواند کی خاطر البتہ وہ سردہ تھی کہ جیم اس کے چمک دال لمبے بالوں کے بغیر اسے ناپسند کرے گا جب جیم اندر آیا تو اس نے ڈیلہ کو خوش آمدید کیوں نہ کہا جیم نے ڈیلہ کو خوش آمدید نہ کہا جب وہ اندر آیا کیونکہ وہ اپنے ہی خیالات میں کھویا ہوا تھا ہی واسٹنڈ تو سی ڈیلہ وو ڈیلہ وو دیکھے ہکا بکا رہ گیا ویڈوٹ ہر لانگ بیوٹی فل ہیر اس کے خوبصور لمبے بالوں کے بغیر ہی ہیڈ بہت کامز فار ہر ہیر بٹ ہر ہیر ہیر ہیڈ گون اس نے اس کے بالوں کے لیے یعنی کہ جو ہے وہ کامز کا مدب تک کنگیاں خریدی تھیں لیکن اس کے بال ختم ہو گئے تھے جب نے اپنے کوڈ کی جیب میں سے کیا نکالا جیب نے اپنے کوڈ کی جیب سے نکالا جو ڈیلہ یعنی کہ سجی ہوئی تھی ویڈ جیولی کے ساتھ فار ڈیلہ ڈیلہ کے لیے جو کتنی خوبصورت تھی جو اس کے پاس گھڑی تھی ڈیلہ سوڑ ہر ہیر اپنے بال کو سیل کر دیا ڈیلہ نے اینڈ باو تھے گولڈ واج چین فار ہیم ایز ایک کرسیمس گیفٹ اور اس نے کرسیمس کے توفے کے طور پر اس کے لیے کہ سونے کی جو ہے وہ چین خرید دی ہی پریزینٹرڈ ایٹ ٹو جیم کو پیش کی ویڈ فیلنگ آف گریٹ پلیئر اس خوشی کے احساس سے ایٹ وار ریلی ای ویری بیوٹی فل چین کہ یہ واقعی خوبصورت جو ہے وہ چین تھی انتہائی قیمتی چیزوں کو فروکس کرنے میں کیا اکل مندی یا فراست تھی بہر ڈیلا اور جیم لوڈ ایچ ادر ویری مچ دونوں ڈیلا اور جیم ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے دی کود نور تنگ آف سیلیبریٹنگ دیر کرسیمس ویڈور ایکسچینج گیفٹ وہ توفوں کا تبادلہ کیے بغیر کرسیمس بنانے کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے اس لئے انہوں نے کرسیمس سے لطف نوز ہونے کے لئے ایک دوسرے کی خاطر اپنی قیمتی ترین چیزیں جو ہے وہ فروکت کر دی ٹھیک ہے بیٹا یہاں پر کمپلیٹ ہوتے ہیں لیسن نمبر ٹویل دا گفٹ آف دا مہجائی لیسن ہے کلاس فرسیر کا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اس کو اپنے مست جو ہے وہ یاد کرنا ہے اپنی دعا میں یاد رکھئے گا اور انشاءاللہ تعالی جلدی ملتے ہیں اس کے مور شوٹ کوئچن میں فی مال اللہ اسلام علیکم